وحابی کون لوگ ہیں؟ وحابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھئے وحابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پر لیلانا چاہیے کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وحابی ہیں یہ توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالی نے روکا ہے لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وحابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً دھائی سو سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی محمد ابن عبدالوحاب انہوں نے دین کی خدمت کی دین کی اصلاح کا کام کیا جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائی تھیں مشرکانہ اعتقادات بدعات ان کا قلعہ کبھا کیا اور ایک تحریک شروع کی اس کا پھر معاعدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک اُبرتا ہوا قبیلہ تھا یہ تو ان دونوں کا معاعدہ یہ ہو گیا کہ ہم ملجل کر کام کرتے ہیں اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت اس کا انتظام جو ہے دنیا بھی وہ آل سعود کے پاس رہے گا اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں وہ اب شیخ محمد بن عبدالوحاب کے خاندان کے پاس اس طرح یہ سعودی ڈائنسٹی شروع ہوئی پہلے نجد میں حکومت بنی پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا تو ہرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آگئے تو یہ جو ایک سلطنہ چلا ہے اب ان میں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا انہوں نے کسوو پر بڑی شدید تنقیدیں کی اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے کوئی مسلح تو جذبات میں آ کر بعض وقت سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا اور انگریز نے وہاں پر جو شہید ایم کی تحریک تھی شاید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کی تحریک تھی اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہاں کی پیروکار ہیں اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیا ان کے خلاف تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے وہ دیوبندیوں کو بھی وہاں بھی کہہ دیں گے وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی نہ تو گالی دینے نہیں ہے تو دیتا جو چاہا حالانکہ دیوبندی مکتبیں فکر کہ علماء محمد ابن عبدالوحاب کی ہر بات کو نہیں مانتے بلکہ وہ خود بھی ترقیدیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تریاوز کیا ہے میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں ہے میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں ہاں ہمارے ہاں جو اہلِ حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتن جو ہیں وہ متفق ہیں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی برنام کرنا ہو عوام کی دکاؤں میں اسے کہہ دو وہاں بھی ہے اس کا ایک لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے جبکہ ہندو بھی تھے ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کچھ بنیا تھا وہ مولی صاحب جو تھے وہ اس سے سودر لیتے رہتے تھے قرص پر ایک موقع پہ آکے بنیا نے کہہ دیا کہ مولی صاحب اب آپ کو میں سودر مزید نہیں دوں اب پہلا حساب تکا دیجئے تو انہوں نے وعظ میں کہہ دیا کہ فلا شخص شنکر لال سودر لالوں مسلمانوں وہ وہاں بھی ہو گیا لوگوں نے اس کا بائیکارٹ کر دیا تو وہ اس نے ہاتھ جوڑ دیا تو وہاں بھی اس معنی میں اب گالی کے طور پر نظر استعمال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے محمد ابن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا قبر پرستی ہو رہی تھی یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے تعیف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر چکے تعیف میں پہلے اس کا تواف کرتے تھے پھر جاتے تھے خانے کعبہ کے پر آتے تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے اور ابھی تک تو انہی کی اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہی اب جو نئی نسل ابر آئی ہے تو آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے علمے یہ ہے اصل شیخ تو اس کو جو حقیقت ہے اسی تک رکھنا چاہیے